اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوڈیو چینل میں ہوں ادنان اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاہور کلندر اور کراچی کنگز کے حوالے سے اس کے علاوہ اب شاور زیلمی اور جو ملتان زلطان ہے ان چار ٹیموں کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اسلاموبا یونائٹیڈ کالیفائی کر چکی ہے کوئٹا گلیڈیٹر آؤٹ ہو چکی ہے اور باقی یہ چار ٹیمز بچی ہیں جن کے کالیفکیشن ابھی تک باقی ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی آپ کو یہاں پر بتاتے چلے پر شاور زیلمی کے حالے سے آپ میں سے کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے ان کی جو کالیفکیشن ہے وہ کنفرم ہے کیونکہ ان کا اب نیٹ رن ریٹ نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے تو وہ سیف ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اگلے راؤنڈ میں کالیفائی کر چکے ہیں ملتان سلطان کے اگر بات کریں تو وہ بھی نائنٹی پ اگرین پرسنٹ ان کا بھی کر لیں کہ وہ بھی کالیفائی کر چکے ہیں کیونکہ وہ کالیلاہور کے لندر سے مارجن سے جیتے ہیں اگر آخری وہ میچ تین سو رنز سے بھی ہارے اسلام آباد یونائٹی سے تب بھی وہ کالیفائی کر جائیں گے تو یہ دونوں ٹیم میں جو پشاورز حیلمی اور ملتان سلطان ہیں یہ بھی کالیفائی کر جائے گی اور اسلام آباد یونائٹی بھی کالیفائی کر گی اب بچ گئی کراچی کنگز اور لاہور کلندر بچ گئی اب یہ دونوں ٹیم میں کیسے کالیو کفائی کر سکتی ہیں ان دونوں کے سینریوز دیکھیں گے اور آگے چال کر آپ کو تفصیلات دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک ویڈیو جلدہ جلد پہنچ سکے تو پچھلے پانچ میچز میں سے صرف دو میچز جیتنے تھے لاہور کلندر کو نیکسٹ راؤنٹا کالیفائی کرنے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوا اپنے چار میچ لگاتار ہارے اور آج دس پوائنٹس پر کھڑے ہیں اور اگر دوسری طرف کراچی کنگز کی بات کہیں تو وہ آٹھ پوائنٹس پر موجود ہے تو اب آج کراچی کنگز کے لیے یہ میچ ناک آٹ ہوگا لاہور کلندر اپنے تمام میچز کھیل چکے ہیں دس پوائنٹس کے ساتھ آخری پانچوے نمبر پر موجود ہے کوئٹا گلیڈیٹر کے ساتھ اور جو کراچی کنگز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پانچوے نمبر پر کراچی کنگز ہیں اور چوتھے نمبر پر لاہور ہے اور آج اگر لاہور کلندر دعا یہ کرے گی اور اس کے فینز یہ دعا کریں گے کوئٹا گلیڈیٹر جیت جائے کیونکہ اگر آج کوئٹا گلیڈیٹر یہ میچ جیت جاتی ہے تو اس کے بعد ہی جو لاہور کلندر کی ٹیم ہے ان کے لیے کوالفکیشن سیناریو اوپن ہو جائے گا اور وہ آگے چلے جائیں گے لیکن اگر یہاں پر کراچی کنگز جی جاتی ہے تو لاہور کلندر یہاں سے ٹورنامیٹ سے آؤٹ ہو جائے گی اور لاہور کلندر کے لیے یہاں پر آج ٹورنامیٹ کا احتیاطہ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو بتاتے چلے اس میں کراچی کنگز یا لاہور میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی اس کا فیصلہ سرفاز مدہود کریں گے اور واپسی پار انہیں کس ٹیم کی کمپنی چاہیے فلائٹ میں وہ سرفاز مدہود دیسائیڈ کریں گے لاہور کلندر کے پلیئرز کے ساتھ وہ واپس آنا چاہتے ہیں یا پھر کراچی کنگز کے پلیئرز کے ساتھ واپس آنا چاہیے آج فیصلہ سرفاز کریں گے اگر جیت جاتے ہیں تو پھر لاہور کلندر آگے چلی جائے گی اور یہ کراچی والو کو ساتھ لے کر واپس آیں گے اگر کراچی جیت جاتی ہے تو پھر کوئٹا اور لاہور ایک کی فلائٹ میں بیٹھ کر جلد واپس آنے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کریں کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک کسی در جلدہ جلد پہنچتی رہیں